اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جے کے بوس کلاس الیونت انگلش پیپر تو تھوڈن ٹوانٹی تھری ریگولر کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے اس سے ہم آج نوٹ میکنگ اور ایٹنگ کے سوالات سالو کرنے کی کوشش کریں گے اس مخصر ویڈیو کو آخرت تک ضرور دیکھے گا تاکہ نوٹ میکنگ کے حوالے سے جو آپ کو ایمپورٹنٹ جانکاری ملنی ہے اور ایٹنگ کے حوالے سے جو جانکاری آپ کو ملنی ہے کہ یہ آپ سے چھوٹنے جائے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو جو ریگولر الیونت کلاس کا پیپر اس سال آیا تھا تو اس میں پہلا کوسچن تھا نوٹ میکنگ پہلے ہم نوٹ میکنگ کے بارے میں جانے کی کوشش کریں گے اس کے نوٹ میکنگ ہوتا کیا ہے اس کے بعد ہم اس پرائیگراف کو پڑھیں گے اور پرائیگراف کو پڑھنے کے بعد ہم اس نوٹ میکنگ کے ٹاپک پر سیدھ دور آئیں گے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ نوٹ میکنگ اصل میں ہوتا کیا ہے ہاں دوستو نوٹ میکنگ جیسے کے آپ کی سکرین پر بھی بھلیش ہو رہا ہے کہ نوٹ میکنگ کا ایک پراپر فارمیٹ ہوتا ہے اور اس فارمیٹ کے حوالے سے ہم بات کریں اس میں آپ کو اچھے سے پڑھنا ہوتا ہے کہ جو ٹاپک دیا گیا ہے یعنی جو آپ کو کنٹنٹ دیا گیا ہے چاہیے وہ تین پرگراف ہو چار پرگراف ہو تو آپ کو اچھے سے پڑھنے ہیں اس سے آپ کو پہلے ہیڈنگ دونی ہے کہ یہ کس موضوع کے تحت بتایا گیا ہے پھر اس کے آئیڈیاز دوننے ہیں کہ اس میں مین آئیڈیا کون سا ہے تو اس کے سب ہیڈنگ ہمیں دوننے ہیں کتنی سب ہیڈنگ ہو سکتی ہیں ایک دو یا تین ہر سب ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ پوائنٹس بھی دوننے ہیں آپ ایک بار پہلے اس فارمیٹ کو دیکھیں کہ فارمیٹ میں پہلے ہیڈنگ دوننے ہیں یہ ہمیں تب ہی پتا چلے گا جب ہم اچھے سے اس جو ہمارے پاس اکتیواس ہوگا اسے پڑھیں گے پرگراف ہو پڑھیں گے اس میں ہم پہلے ہیڈنگ دوننیں گے اس کے بعد ہم دوننگے سب ہیڈنگ اور ہر سب ہیڈنگ کے مین پوائنٹس ہم دونتے رہیں گے پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ نمبر تین اس طرح اگر ہمارے پاس دوسری سب ہیڈنگ ہوگی وہ بھی ہم لکھیں گے اسی فارمیٹ کی تحت پھر اس کے پوائنٹس بھی ہم نیچے اس کے زیل میں لکھیں گے پھر اسی طرح تیسری سب ہیڈنگ اور اس کے پوائنٹس بھی ہم لکھیں گے تو یہ ہمیں چیزیں کرنی ہے اب ہم آتے ہیں سیدھے طور جو question paper میں نوٹ آیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھیں question number 1 ہے reading comprehension پہلے پڑھتے ہیں read the following passage carefully make notice and write a summary with a suitable title ایک تو ہمیں notice بنانے ہیں دوسرا ہمیں اس کی summary لکھنی ہے اس لئے ہمیں بہت ہی اچھے سے یعنی بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور comprehend بھی کرنا ہے تو جب ہم پڑھیں گے اسے ہمارے پاس exam میں fix a time ہوتا ہے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ساتھ ساتھ ہم پوائنٹس کو underline کرتے رہیں گے تو آئے پڑھتے ہیں to make our life a meaningful one we need to mind our thoughts یہاں ہم پوائیٹ آتا ہے mind our thoughts for our thoughts are the foundation the inspiration and the motivation power of our reads we create our entire world by the way we think thoughts are the causes and the conditions are the effects our circumstances and conditions are not dictated by the world outside it is the world inside us that creates our outside self-awareness comes from the mind which means soul mind is the sum total of the status of conscious grouped under thought will and feelings besides self-conscious we have the power to choose and think if we observe ourselves we can easily mold our thoughts if our thoughts are pure and noble naturally actions will follow the same if our thoughts are filled with jealousy hatred and greed our actions will be the same thoughts or intent thought or intent is more responsible and dynamic than act one may perform a charitable act but does not think charitably and is doing just for the sake of gain and glory it is his thought that will determine the result theosophy the divine wisdom teaches us that every thought no matter how fleeting leaves a seed in the mind of thinker these small seeds together go to make us make up a large seed and determine one's general character our thoughts affect the whole body each thought one is generated and sent out become independent of the brain and mind and will live upon its own energy depending upon its intensity trying to keep a thought from our mind can produce the very state we are trying to avoid we can alter our environment to create the mood for instance when we are depressed if we are if we try to think cheerful thoughts we often do not succeed but if we mix with cheerful people we can bring about a change in our mood and thought every thought we think every act we perform create an impression on us so we alone have the choice to create our thoughts and develop the kind of impression that makes our actions more positive let's choose the thought seeds of right ideas noble and courageous inspirations that will be received by minds of the same nature right introspection will be required of us to determine what we really desire to effect everything in the universe is interrelated and interdependent that we live in one another and by accepting the grand principle of universal brotherhood we shall be in a position to appreciate what a heavy responsibility is we shall be in one another let us reflect and send loving thoughts and lighten the load of the world's sufferings when we study the last two so people have had to learn by living things so we are too much research then we will study these points we will study this number so we will study the left We will study the left so the next tip we will study the left in the left we are as a middle so much of the left جمعہ کیا ہوتا ہے؟ طرفیقل سنتیم اسی سے طرفیق نکلتا ہے مائن ڈیور تھوٹس ہم اس کی ایڈنگ رکھیں گے پھر پہنی سب ایڈنگ رکھیں گے تھوٹس پھر اس کے زیر میں ہم یہ پوئیٹس رکھیں گے تھوٹس are the foundation the inspiration for actions are motivating power for deeds اس طرح تھوٹس shape the outer world we live in اسی طرح تھوٹس lead to the cellar consciousness اس طرح ہم نے ایک سب ایڈنگ کے طریق پوئیٹس یہاں لکھے اس کے بعد دوسری سب ایڈنگ آئیں گے noble thoughts یعنی یہاں میں noble thoughts کا ذکر بھی چلا اور evil thoughts کا بھی چلا اس کے زیر میں ہم لکھیں گے noble thoughts make the life happy noble thoughts keep the life balanced noble thoughts they apply to impressionist on life تو یہاں ہمارے جب پوئیٹس لکھتے ہیں تو اے بی سی ڈی میں لکھ سکتے ہیں یا ہم لکھ سکتے ہیں roman میں ایک دو تین چار یا ہم ایسے لکھتے ہیں 1.1 1.2 1.3 1.4 کوئی فرق نہیں اس طرح ہمارے تیسرا تیسری سب ایڈنگ ہے evil thoughts اس کے زیر میں ہم لکھتے ہیں ways to every noble act lead to bad character اس طرح چوچی سب ایڈنگ آئے گی use your thoughts to 1.1 promote universal brotherhood spread love and positivity تو دوستو اس طرح ہم نے اس کی note making کی mind your thoughts پھر ہم نے تین سب ایڈنگ اس لی thoughts noble thoughts evil thoughts اور let us use thoughts to جو ان کے زیل میں ہم نے points identify اور لکھئے دیکھیں ہوتا کیا ہے ہم پریغراف سے یہ points نکالتے ہیں اور note making کرتے ہیں جب journalist کسی جگہ کسی چیز کی coverage کرتے ہیں کسی event کی note making جب آپ lecture room میں پڑھتے ہیں استاد کے سامنے آپ کے پاس time نہیں استاد کا lecture تمام note making پھر آپ گھر جا کر اور note making سے وہ پورا idea develop کر سکتے ہیں تو دوسرا حصہ تھا اس میں سے کیا نکالنا ہے اس میں سے بعد میں ہمیں سمجھ اس طرح سکتے ہیں تو سمجھ اس طرح ہوگی mind your thoughts the inspiration and the motivating power for all deeds they lead to the self-consciousness and shape the outer world we live in noble thoughts make the life happy and balanced while as evil thoughts destroy even the noble acts actually done let us use our thoughts the right way and promote universal brotherhood let us separate love and positivity with thoughts so that is that know you you know exercise you have heard you now you can make notice you make another segment the segment we have editing 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 paragraph this year 2013 is to add to the following passage as soon as soon reached home it started raining heavily I asked my mother if I can get a cup of tea she nodded and quickly prepared for me and did not forgot to add ginger powder in it what would you like with tea biscuit or bread toast she asked me I said that bread toast will be a fine choice it is really wonderful to have a hot cup of tea on rainy day don't you agree with me to this paragraph first we see how it is past 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 in it start سیپ اینڈ انویٹ آئی آسکرڈ مائی مادر ایپ آئی کین گیٹ اکاپ اپ ٹی چونکہ یہ پاسٹ ہے کین نہیں آئے گا کود آئے گا ایپ آئی کوڈ گیٹ اکاپ اپ ہار ٹی شی ناڈیت سمائل رہنگ کوئی کلی پریپیر ٹی فار می اینڈیڈ ناٹ فار گوٹ چونکہ دیڈ کے باد ہمیں پسٹ پار آئے گی تو یہ فار گیٹ آئے گا دیڈ ناٹ فار گوٹ عبت آئے گیٹ ناٹ for سی اس پر میں گے ایک بھائیہu چاہتے ہیں میں بھائیہ کیا کہنے مل تک میل گا وہ بہائیہ کیا جڑی ہوا در ہوا ہے ہے پھائیین چونہ ایک بھائیہا جاؤ اکتا ہے تو ہاں وہ ہواس آئے گا باس اب آپ کو بھائیہ اگر کہ میں میں نے اس کا فراد کیا کہ اس کے سب کو بھائیہ سہت آئیہا میں ان تک میرے دکھا ہے اور یہ ہواس آئیہ دوسری ہوتی نہیں ہوا دوستو اس طرح ہم نے اس پریغراب کی محتاط ایڈٹنگ کی تو اس طرح جو بھی اس کے مارکس ہوں گی یہاں یہاں آٹھ مارکس ہے اس کے یہ آٹھ مارکس آپ کی جید میں اور اس طرح نوٹ میکنگ اور ایڈٹنگ کے دونوں کوشن آپ نے آج سیکھ رہے آپ زیادہ سے زیادہ ان کی پریکٹس کیجئے گا اچھے سے سمجھے گا اور اس ویڈیو کوشن کریں گے کو بھی بار بار دیکھے گا تاکہ تمام کنفیوشن آپ کے دور ہو جائیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر کوئی بھی شک و شبہ آپ کو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک سبسکراب کرنا باقی ہے تو سبسکراب بھی ضرور کرنا آج کے لئے تنا ہی خدا حد سناس